پڑھے لکھے جاہل تعلق ہے پڑھے لکھے جاہل کہنے والوں کا وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لکھے پڑھے جاہل ہیں یہ جتنے بھی بچے نوٹس بورڈ کے اوپر لکھے تحریر کو نکل کرتے ہیں یعنی لکھ لیتے ہیں کاپی کر لیتے ہیں یا پھر وائٹ بورڈ کے پر بہت کچھ لکھا جائے اور وہ ساتھ ہی ساتھ لکھے جا رہے ہیں انہی بچوں سے آپ توقع رکھیں کہ یہ اشارہ توڑیں گے اور جب وہ اشارہ توڑیں گے تو وہ لکھے پڑھے جاہل ہیں انہی بچوں سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ لائن لگے بھی ہوگی تو اس لائن میں دردر لائن کو توڑ کے کہیں سے نکل کر آگیا آنے کوشش کریں گے اور اس میں ضرور نہیں کہ یہ صرف سٹوڈنٹ ایسا کر رہے ہوں چھوٹے بڑے بڑھے سب اپنے اپنے حساب سے تو بنیادی طور پر جو لکھا پڑھا ہوتا ہے اس کے جاہل ہونے کا امکان ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل ہو ہی نہیں سکتا چونکہ پڑھا لکھا پڑھتا ہے سمجھتا ہے سمجھنے کے بعد وہ اتنا ل جس کو لکھنا کہتے ہیں آپ ایک سر دیکھاؤ گا یہ جو نوٹ ٹیکنگ کی بات ہوتی ہے کہ نوٹس میں نے بنائے ہیں آپ کو ایک بول رہا ہے تو جو پڑھا لکھا ہوگا وہ اس کی بات کو اچھی طرح سنے گا اور پھر اتنا لکھے گا جتنا لکھنے کی ضرورت ہے اور جو لکھا پڑھا ہوگا وہ بول رہا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا بین یا اس کے انڈاز کو دیکھے گا آواز کو اتار چڑھاؤ کو دیکھے گا وہ بس لکھی جا رہا ہوگا تو ہوتا کیا ہے یہ جتنے لوگ قو پانین کو توڑنے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لکھے پڑھے ہوتے ہیں تو آپ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھئے آپ اگر کوئی کام کروانے گئے اور اس کام کو کرانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی دونمری اختیار کرنی پڑ گئی تو آپ اسے ایکسپٹی صرف اسی صورت میں کریں گے اگر آپ لکھے پڑھے جائے لوگ کے اس طرح آپ نے دیکھا گا اکثر بل جمع کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو بینکرز کے ساتھ لڑائی پر اتر آتے ہیں چیخ سے لہ رہتے ہیں بول رہتے ہیں گرمی میں اتنی در سے کھنے یہ ہیں وہ ہے سب کچھ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں انہیں ٹائز بھی لگائی روکی ہیں یہ پینٹکوٹ بھی پہن کے پھر رہے ہوں گے یہ کارٹن والا سوٹ بھی پہن کے پھر رہے ہوں گے ان کی اچھی خاصی منہ بھی ہو سکتی اور یہ دھونس اور دھمکی کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوتے تو بنیادی طرح پر یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے تو نہیں ہو سکتے پڑھے لکھے میں تو سلیکہ ہوتا ہے اس لئے میں کہنا ہوں کہ پڑھا لکھا جاہل نہیں ہو سکتا ہاں لکھا پڑھا ضرور ہو سکتا ہے اب آپ دیکھئے ہمارے سٹوڈنٹس کو جب ساتھ سا پڑھاتے ہیں تو نوملی وہ کیا کرتے ہیں وہ بولڈ کے پر لکھتے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک میں اکثر ہی جملہ کہتا ہوں کیونکہ میں ٹیچرز کو جا کے ٹریننگ کرواتا ہوں یا کھاپٹ سیکٹر میں جب ہم کام کرتے ہیں تو میں ہم انہیں بتاتے ہیں کیونکہ سب کے اسادسہ کہیں نہیں اس طرح سے رہے ہیں کہ وہ بولڈ کو بھرتے تھے شروع سے لکھنا شروع کرتے تھے اور جب آخر میں بولڈ کے قریب پہنچتے تھے تو بچوں کے طرف مو کرتے تھے یعنی بچوں کو دیداری تب استاد کا نصیب ہوتا تھا اور وہ فرماتے تھے کہ اے لکھ لاؤ میں مٹا دینا ہے اتنا ہی ان کا انٹریکشن ہوتا تھا تو بچے پھر کیا کرتے تھے یہ سوچنے کی بجائے کہ کیوں اور کیا لکھا جا رہا ہے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ج جلدی سے ہم لکھ لیں جو کہ جب استاد صاحب اس کے اختتامی مراحل میں پہنچیں گے تو انہیں ایک جملہ بولتا ہے اور وہ کیا ہوگا کہ اے لکھ لو تو جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ لکھ لیجیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے جو کہ وہ بولڈ کو پڑھا پڑھا کے انہوں نے ختم کر دیا اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ سب کے سب جب اس کلاسرم سے باہر نکلتے ہیں یہ آپس میں چھگڑ بھی رہتے ہیں یہ ان کی نوٹ بکس ہوتی ہیں وہ آپ کو پ ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آئیں گے انہیں طلبہ کو آپ جب سڑکوں پر چلتا دیکھ لیں تو یہ دوسرے کے ساتھ یوں ٹکرا رہے ہوتے ہیں گاڑیاں آ رہی ہوں تو اس کو ایسے آنکھیں دکھاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہیں کیا کر دیا ہے موٹسیکل والا کوئی گزرنے لگے تو پھر اس کو یہ سب کے سب لوگ کون ہیں یہ لکھے پڑھے جائے ہیں ادارے سے نکلے کوئی شخص انسٹیٹیوٹ سے کوئی نکلے شخص وہ تو جب باہر آئے تو اس میں تو خضب کے مینر سونے چاہیے اسے تو سلیکہ سباہ ہو سڑک پہ چلنے کا اسے سلیکہ ہو اسے اپنی گھر میں داخل ہونے کا سلیکہ اسے راہ چلتے کوئی سلام کرنے کا سلیکہ ہو پڑھا لکھا یہ کرتا ہے اور اگر آپ کو راستے میں چلتے کوئی سلام نہیں کر رہا اور پتہ چلے کہ وہ بہت ہی زیادہ آپ کے حساب سے پڑھا لکھا ہے تو اس نے سلام نہیں کیا تو آپ سمجھ دیجئے کہ وہ لکھا پڑھا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور میرے اس جملے پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ آپ اس کو در ایکسپیرینس کر کے دیکھئے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ پڑھنے والے بردوار ہوتے ہیں اور صرف لکھنے والے کسی کی بات کو ان کے اندر بردواری نہیں پائی جاتی ان کے اندر برداشت نہیں پائی جاتی اس کی وجہ بھی آپ کو اس کرو یہ جو سکلز ہیں ہماری لسننگ ہے ریڈنگ ہے سپیکنگ ہے رائٹنگ ہے یہ جو لکھنا ہے یہ پرڈکٹیو سکلز ہے جس طرح بولنا پرڈکٹیو سکلز ہے اسی طرح سے جو لسننگ ہے یا ریڈنگ ہے سننا ہے یا پڑھنا ہے یہ آپ کی ریسیپٹیو سکلز ہیں یعنی آپ کچھ اتنی طرف لے رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تو بھرم اس کا رکھنا ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو پڑھ کے لکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر پروسس کرتے ہیں اس سارے چیز کا تجزیہ کرتے ہیں اس سارے چیز کا اور اس میں سے اہم اور غیر اہم کو ایک طرف کر کے فلٹر کر کے پھر وہ ہوئی لکھتے ہیں لہٰذا گزارش ہی آپ سے کی جا سکتی ہے آپ اس پر اس میں اور کئی مثالیں ہم بھی دے سک آپ کے ذہن میں بھی کئی مثالیں آ رہی ہوں گی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں اگر ایک لمحے کو بیٹس آئیں گھر میں اور ایک لسٹ بنانا شروع کر دیں تو آپ کو انعظم ہونا شروع ہو جائے گا کہ گنے چنے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو لکھے پڑھے ہیں تو آپ کو اگر یہ میری بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ لکھے پڑھے کو جاہل کہنا ضرور شروع کر دیں لیکن یہ پڑھے لکھے کو جاہل کہنا چھوڑ دیں گزارش ہی ہے اگر آپ تک یہ بات پہنچتی ہے تو بہت شکریہ سمجھ